ایک پاس سیزن چودہ کے گھر کے اندر روبینہ دلیک کتنی اچھی ہیں کتنی لونگ کتنی کیرنگ ہے یہ اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو لوگ روبینہ اور ربینہ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی روبینہ بھلا کرتی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں ٹیلی ٹاکیز کی سپیشل ریپورٹ میں کہ کیسے جھگڑے کے باوجود بھی جب راکھی ساون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو روبینہ اس کے پاس بھی سہانبھوتی دکھانے کے لیے اس کے آسو پوچھنے کے لیے اس کو سنبھال لے کے لیے آگئی لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بوز کی چٹ پٹی مسالے دار خبریں جاننے کے لیے ٹیلی ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ بگ بوز کے گھر کے اندر آج راکھی ساون اپنے پتی کو یاد کر کے رونے لگتی ہے کیونکہ راکھی بہت زیادہ ایموشنل ہوتی جا رہی ہے ابھینا ورروبینا اب راکھی سے بات نہیں کر رہی ہے جس وجہ سے راکھی کو لگ رہا ہے کی اس کی ایمیج کہیں باہر خراب تو نہیں ہو گئی تو اسی چکر میں راکھی آج کافی سمیں تک اپنے پتی کے بارے میں بات کرتی میں نظر آتی ہے لیکن اچانک سے دیولینہ سے بات کرتی کرتی راکھی ساون بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے روبینا وہیں پاس میں کھڑی ہوتی ہے جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ راکھی ساونت آسووں سے رو رہی ہے روبینا آتی ہے اور راکھی ساونت کے کندے پر ہاتھ رکھتی ہے اس کے آسو پوچھتی ہے اور کہتی ہے راکھی آپ روئیے مت پلیز اچھا نہیں لگتا آپ انٹرٹینر ہیں آپ انٹرٹین کیجئے لوگوں کو پریشان کیجئے اور سب کو ہسائیے دوستو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چاہے روبینا کے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ کر لے لیکن روبینا دل کی اتنی اچھی ہے کہ وہ ہر برائی کو بھول جاتی ہے سامنے والے کی اور اپنی اچھائی سے سامنے والے کو یہ فیل کروا دیتی ہے یہ محسوس کروا دیتی ہے کہ تم نے کتنا گلت کرا میرے ساتھ پھر بھی میں تمہیں ساتھ اچھا کر رہی ہوں اور یہی ہوتی ہے ایک اچھے انسان کی پہچان کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کمنٹس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں